اسلام علیکم ہم آج چھو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے صدارتی طرز حکومت کی خوبیاں میریٹس آف پریزیڈنشل فارم آف گورنٹ کل سے ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے کل ہم نے صدارتی طرز حکومت کے بارے میں جاننے کے کوشش کی کدھر حقیقتی کس طرح کا طرز حکومت ہے اس کی خصوصیات پر بات ہوئی تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دیتی ہوں کہ صدارتی طرز حکومت کس طرح کا طرز حکومت ہے بچ ایسا طرز حکومت جس میں ایک ہی شخصیت سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت ہے یعنی دونوں اہدوں کے اختیارات جو پارلیمانی طرز حکومت میں صدر اور وزیراعظم یا بادشاہ وزیراعظم کی شکل میں الگ الگ تھے یہاں پر ایک ہی شخصیت کی ذات میں مرتقز ہیں تمام اختیارات کا مالک وہ ہے وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے آزاد ہے خود مفتار ہے اور اس کے ساتھ اتیاد رکھے گا کہ صدر اور اس کی کابینہ کا تعلق پارلیمنٹ سے نہیں ہوتا نہ ہی یہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں نہ ہی یہ ان کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں تو صدارتی طرز حکومت ایسی حکومت کو کہتے ہیں جس میں صدر انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور بڑا موثر کردار ادا کرتا ہے اور اہم ترین سیاسی مرکزی احتیدار ہوتا ہے پورے نظام کا صدارتی طرز حکومت میں یاد رکھے گا بچوں کے تمام انتظامی نائیت کے جو احتیارات ہیں وہ صدر بلکل تنہا تنے تنہا اکیلہ استعمال کرتا ہے مجاز ہے آئین اس کو تمام احتیارات استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے پھر مکننہ کی کسی قسم کی مداخلت نہیں وہ آزاد ہے اپنے فیصلے خود کرنے کا مجاز ہے عوامی نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ براہ راست اپنے کاموں اپنی کار کر دے گی اپنے احتیارات کے استعمال کے لیے جواب دے بھی عوام کے سامنے ہی ہے تو صدارتی طرز حکومت کی خوبیوں پر چلتے ہیں بچے سب سے پہلے مضبوط طرز حکومت ہے آپ چاہیں تو اس ہیڈنگ کو مضبوط طرز حکومت کا نام بھی دے سکتے ہیں مستحقم حکومت کا نام بھی دے سکتے ہیں بچوں صدارتی طرز حکومت مضبوط طرز حکومت ہے کیونکہ اس میں تمام جو انتظامی احتیارات ہیں ان کا مرکز ان کا محور صدر ہے اور صدر جو ہے وہ ایک طاقتور عہدے دار ہے آئین میں ایک چیز دوسری چیز آئین میں صدر کے جو صدر کا جو عہدہ ہے اس کی میاد کا تعین کیا جا چکا ہے کہ صدر کو امریکہ کے بات کی جائے تو وہاں چار سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو صدر کو ایک تو عہدے کی میاد مقرر ہے اس عہدے کی میاد سے قبل اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا بہت مشکل ہے اگر ہٹانا ہو تو مواخذے کا طریقہ ہے مواخذے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اور یہ بہت مشکل طریقہ ہے پھر صدر کا انتخاب جو ہے وہ براہ راست عوام خود کرتے ہیں تو اس میں اور پھر دوسرے نمبر پر صدر یہاں پر صدارتی نظام کے اندر مکننہ کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ مکننہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک چلائے گی اگر وہ کامیاب ہو گئی تو عہدہ چھوڑنا پڑے گا وہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے جب وزیراعظم کو خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کا کہ اگر وہ پیش کی گئی اور کامیاب ہو گئی تو اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا تو یہاں پر کوئی خوف نہیں ہے اس لیے صدر جو ہے وہ بڑا اہم یہاں پہ عہدہ دار بڑا مضبوط اور مستحکم تو اس کی جو حکومت ہوگی وہ مضبوط ہوگی مستحکم ہوگی کیونکہ اس کی ایک تو میاد مقرر ہے اس سے قبل اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا دوسرا پارلیمنٹ کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے تو وہ اپنی انتظامی نویت کے جو اختیارات ہیں ان کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اس دران میں جو ملک بھی ہے وہ بھی ترقی کرتا ہے اس کی جو پوری توجہ ہوتی ہے وہ ملکی معاملات کی طرف ہوتی ہے انتظامی معاملات کی طرف ہوتی ہے انتظامی مسائل کو حل کرنے پہ ہوتی ہے پھر دوسرے نمبر پر ہنگامی حالات میں موضوع اچھا یہاں پر صدر جو ہے عام طور پر یاد رکھے گا قانون سازی کرنے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے مکننہ کے پاس ہے مکننہ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے قانون کو بناتی ہے لیکن یہاں پہ ہنگامی حالات میں صدر کے پاس وسیع اختیارات آ جاتے ہیں ہنگامی حالات جس میں جنگ آ جاتی ہے قدرتی آفات ہیں اور بھی جو دوسرے طرح کے ہنگامی حالات ہیں اس میں جب فوری فیصلے کے ضرورت ہوتی ہے تو پھر صدر جو ہے وہ فوری فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ فوری فیصلہ کر لیتا ہے آرڈیننس کے ذریعے سے یعنی عام حالات میں قانون پارلیمنٹ بنائے گی لیکن ہنگامی حالات میں صدر کے پاس اختیار چلا جاتا ہے کہ وہ آرڈیننس چاری کر سکتا ہے اور پھر ایسے میں اس کے پاس جو کابینہ ہیں جو اس کے پاس وزراء ہیں وہ ان سے مشورہ کر سکتا ہے لیکن ان کے مشورے پر عمل کرنے کے حوالے سے وہ پابند نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا تو ہنگامی حالات میں وہ فوری کر سکتا ہے پھر اہل افراد کا تقرور پارلیمانی نظام میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وزیراعظم کے پاس پارلیمنٹ کی اندر جو اس کی سیاس جماعت کے راکین ہے انہی میں سے اپنے وزراء اور کابینہ کی تشکیل وزیراعظم نے کرنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر صدر پر یہ پابندی نہیں ہے صدر اپنے وزراء کے تقرور کے حوالے سے پوری طرح سے آزاد ہے اور صدر کے جو وزراء ہیں ان کے لئے پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے صدر اپنی پارٹی سے بھی وزراء لینے کا پابندی ہے تو اس طرح سے صدر آزاد ہے وہ جہاں سے چاہے وہ وزراء لے سکتا ہے اس کے پاس پورا ملک ہے پورے ملک کے اندر وہ جہاں سے چاہے افراد کو اپنی کابینہ کی اندر جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے تو صدر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دیانتدار اور کابل افراد ہوں تجربہ کار افراد ہوں ملک کے بہترین دماغ ہوں جن کو وہ وزیر مقرر کرے اپنی کابینہ میں شامل کرے جو اپنے شعبوں میں ماہر ہوں تاکہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا کے ملک کی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے تو اس نظام کے اندر ہمیں کابل افراد اور اہل افراد نظر آتے پھر پالیسی میں تسلسل اب صدر جو ہے صدارتی نظام حکومت چونکہ مضبوط ہے پائدار ہے مستحکم ہے اس کی وجہات جو ہے ان پر بات ہو چکی ہے صدر کا چونکہ اس کے عہدے کی میاد مقرر ہے اس مقررہ مدت سے کابل اس کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جا سکتا صرف ایک معاخدہ کا طریقہ ہے جو بہت مشکل ہے اور پھر صدر کو مکننہ کا بھی کوئی مکننہ کے عدم اعتماد کی تحریکہ بھی کوئی ڈر نہیں ہے تو چونکہ اس کا نظام جو ہے وہ مضبوط نظام حکومت جو ہے وہ مضبوط ہے تو اس عرصے میں جو اس کا مدت میاد ہے وہ طویل المیاد پالیسیاں بناتا ہے اور پھر ان کو مکمل بھی کروا لیتا ہے تو جب پالیسی مسلسل ہوگی تو اس سے ملک میں ترقی ہوگی ملک میں خوشحالی ہوگی جبکہ پارلیمانی نظام میں ہم نے دیکھا ہے کہ آئے دن حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں جب حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی پالیسیاں مسلسل نہیں رہتی اور اس کے اس طرح سے سمرات مرتب نہیں ہوتے جس طرح سے یہاں صدارتی نظام میں مرتب ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اب ہم پوائنٹ نمبر فائیو دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ نام تقسیم کار کے فوائد بھی دے سکتے ہیں تقسیم اکتیارات کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں مونٹسکیو کا جو نظریہ تھا نظریہ تقسیم اکتیارات مکننہ انتظامیہ الگ الگ تو یہاں پر ہمیں وہ کافی حد تک اپلیکیبل ہوتا وہ نظر آتا ہے آئین کے تحت جو ہے وہ تینوں شعبوں کے دائرہ کار کا تعین کر دیا جاتا ہے یعنی مکننہ قانون بنائے گی انتظامیہ اس کو نافذ کرے گی اور عدلی عدل و انصاب کے ساتھ فیصلے کرے گی اور ساتھ میں تشریحات کا فرض بھی اسی کے پاس چلا جائے گا تو صدارتی نظام میں حکومت کے جو فرائض ہیں یہ تین شعبوں میں بڑھ جاتی ہیں صدر انتظامی معاملات مکننہ جو ہے وہ قانون سازی کے معاملات اور عدلیہ جو ہے وہ عدالتی فرائض نبھاتی بھی نظر آئے گی پھر اب اس میں کوئی بھی شعبہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا ہر شعبہ اپنا اپنا کام کرے گا اور پھر کام کا دباؤ بھی کم ہوگا کام جو ہے وہ کم ہوگا پارلیمانی نظام کے اندر چونکہ مکننہ اور انتظامیہ کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں انتظامی امور نبھاتی بھی نظر آتی ہے ساتھ میں قانون سازی کرتی بھی نظر آتی ہے تو ان پر کام جو ہے ان کا کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کام کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے یہاں پر وہ نہیں ہے تو اس میں کام جو تقسیم ہوتا ہے اس میں ایک شعبے پہ کام کا بہت زیادہ نہیں پڑتا تینوں شعبے آزاد بھی ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے تینوں شعبوں کی کارکردیگی کا جو میار ہے وہ بلند ہو جاتا ہے تینوں شعبے اپنے اپنے کام کو بہت مہارت اور قابلیت کے ساتھ انجام دینے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس مکننہ اور انتظامیہ کی آزادی پارلیمانی نظام میں دونوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے مکننہ کے عراقین قانون سازی کر رہے ہیں انتظامیہ کے عراقین ان کے ساتھ مل کے قانون سازے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انتظامی عمور بھی چلا رہے ہیں پھر انتظامیہ جو ہے وزیراعظم اور اس کے وزراء وہ فیس کرتے ہیں مکننہ کو اپنی کارکردگی کے حوالے سے سوالات ہیں تنقید ہیں مختلف تحاریخ ہیں تو دباؤ ہوتا ہے یہاں پر مکننہ بھی آزاد ہے اور انتظامیہ بھی آزاد ہے آزاد ہے خود مختار ہے صدر اور اس کے وزراء پر مکننہ کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور نہ ہی ادم اعتماد کے ذریعے سے مکننہ جو ہے وہ صدر کو برطرف کر سکتی ہے تو اس طرح سے مکننہ بھی انتظامیہ کے دباؤ سے آزاد ہوتی ہے صدر اور اس کے وزراء مکننہ کے رکن نہیں ہوتے نہ ہی وہ مکننہ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں تو صدر جو ہے وہ مکننہ کو برطرف نہیں کر سکتا یہاں پر وہاں پارلیمانی نظام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو صدر ہے وہ مکننہ کو برطرف بھی کر سکتا ہے اس عملیاں ڈیزول بھی کر سکتا ہے تو یہاں پر مکننہ بھی آزاد ہے اور انتظامیہ بھی آزاد ہے مکننہ آزادی سے قانون سازی کر رہی ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ تمام تر انتظامی امور کو چلا رہی ہے پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر سیون نمائندہ طرز حکومت ہے بچو صدر جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے عوام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ایک مقصوص یا مقررہ مدت کے لیے صدر کو منتخب کرتے ہیں اور صدر اس طرح سے براہ راست عوام کے سامنے جواب دی ہوتا ہے کیونکہ اس کو منتخب کرنے والے عوام ہوتے ہیں عوام کا جب یہ منتخب کردہ ہوتا ہے تو پھر اور عوام کے سامنے یہ جواب دی ہوتا ہے تو عوامی فلاح و بہبود اس کا مطمئن نظر ہوتا ہے اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہوتا ہے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی طور پر کام کیے جاتے ہیں پھر پارٹی بازی کی شدت جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کم نظر آتی ہے سیاسی اقتلافات کہہ لیجئے سیاسی کشیدگی کہہ لیجئے یہ بہت کم نظر آتی ہے لیکن پارلیمنٹ میں چونکہ صدر اور اس کے وزراء نہیں ہوتے تو وہاں پر سیاسی محول میں گرمہ گرمی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی اس نظام کے اندر ہمیں پارٹی بازی کا جو جذبہ ہے وہ اتنا شدید نہیں نظر آتا جتنا پارلیمانی نظام میں نظر آتا ہے صدر کا انتخاب گو کہ پارٹی بنیادوں پر ہوتا ہے لیکن انتخابات کے بعد صدر جو ہے وہ پارٹی کا نمائندہ بننے کی بجائے پوری قوم کا نمائندہ بنتا ہے پوری قوم کا رہنما بنتا ہے مکاننہ میں عراقین جو ہیں وہ اپنی رائے کے اظہار میں آزاد ہیں آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا ان پر بھی کیونکہ وہاں پر انتظامیہ کے عراقین موجود ہی نہیں ہے چونکہ حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے سے تبدیل نہیں کیا رہا سکتا اس لیے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا بھی اتنا پریشر نہیں ہوتا اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیں صدارتی نظام کے اندر صرف انتخابات کے دنوں میں نظر آتی ہیں الیکشنز کے دنوں میں نظر آتی ہیں ویسے ان کا اتنا رول نہیں ہوتا سیاسی طور پر استحکام نظر آتا ہے صدارتی نظام ایسے ممالک کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے وہترین ہے جہاں پر مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جن میں مذہبی اختلافات یعنی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں تاثبات ان کے اندر موجود ہیں تو صدارتی نظام جو ہے وہ ایسے ممالک کے لیے زیادہ مفیدہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو صدارتی نظام جو ہے ایسے معاشرے میں جہاں اختلافات ہیں باہمی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے تمام لوگوں کو سیاسی طور پر مستحکم کرتا ہے منظم کرتا ہے پھر ہمیں آلہ کارکردگی یہاں نظر آتی ہے وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا اور ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ انتظامی امور ہوتا ہے انتظامی امور کو وہ اچھے طریقے سے چلاتے ہیں ان کا بہت سارا وقت جو مکننہ میں عام طرح پر ضائع ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور صدر کو وسیع اختیارات ہوتے ہیں پھر وزراء کو مکننہ کی بھی مخالفت کا کوئی خوف نہیں ہوتا نہ صدر کو ہوتا ہے تو اس لئے ان کی جو کارکردگی ہے ان کا جو کام ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سامنے آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے سیاسی تربیت کے حوالے سے بھی کہ صدارتی طرز حکومت کے اندر سیاسی تربیت کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرف جو پارلیمنٹ ہے وہ سیاسی وابستگیوں سے بلکل والا طرف پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا وہ اپنا کام کر رہی ہے اب چونکہ دوسری طرف پارلیمنٹ میں انتظامیہ موجود نہیں ہوتی اور انتظامیہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے تو انتظامیہ کے وزراد جس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں اس سے بھی لوگوں میں سیاسی شور پیدا رہے ہیں تو عوام جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا محکمہ جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کس محکمے کی کیا کردگی ہے اور کس طرح سے یہ آگے بڑھا تو ان تمام چیزوں سے عوام جو ہے وہ سیاسی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں پھر سادہ طرز حکومت ہے عوام کو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیش آسانی سے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ تقسیم اختیارات کی طورت جو ہے وہ مکاننہ انتظامیہ عدلیہ الگ الگ ہے مکاننہ قانون بناتی ہوئی انتظامیہ اس کو نافذ کرتی ہوئی انتظامیہ ہے صدر اور اس کے وزراء پر مشتمل اس کی قابینہ پر مشتمل تو اس طرح سے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ یہ ذمہ دار طرز حکومت بھی ہے تو صدارتی طرز حکومت جو ہے اس کو ذمہ دار طرز حکومت بھی کہا رہا تھا کیونکہ تمام اختیارات جو ہیں وہ ایک ادارے کے اندر مرتقز نہیں ہیں ان کو الگ الگ کر دیا گیا تو ہر ادارہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے مکاننہ نے جو قانون بنایا اس کو انتظامیہ جس طرح سے اس کو نافذ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری کا تعایون آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو جس کے غلطی ہوگی وہ بہت آسانی سے پکڑی جائے گی تو ہر کوئی اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے ذمہ دار ہے ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اپنے اپنے شعبے کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے پارلیمانی نظام کی طرح ایک ہی غلطی دوسرے ادارے پر تھوپی نہیں جا سکتی اور اس طرح سے خامیہ جو ہیں وہ چھپ بھی نہیں سکتی تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے اپنی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی یہاں پہ کوشش کر رہا تھا تو یہ تھا بچوں صدارتی طرز حکومت اور اس کی خوبیہ کال انشاءاللہ ہم صدارتی طرز حکومت کی خامیہ کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ